بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ اپنے جو میں ویڈیوز بناتی ہوں اس میں جب میں اگر کسی شخصیت کے حوالے سے بات کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ ضرور کہتی ہوں کہ پلیز اس کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے اس سے کسی واپستقی کو نہ جوڑا جائے کسی تعلق کو نہ جوڑا جائے بلکہ اس کو صرف میری ایک یاد جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بس اس طرح سے اس اینگل سے اس کو دیکھا جائے آج کی جو شخصیت ہیں وہ وزیراعظم محترمہ بین ازیر بٹو شہید ہیں جو کہ کراچی میں پیدا ہوئی انیس سو تریپن میں اور دوہزار سات دسمبر کو ان کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا آکسورڈ اور اس کے علاوہ انہوں نے ہاورڈ جنورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور دو بار وزیراعظم رہی وہ پاکستان کی اور مسلم دنیا کی پہلی جمہوری طور پر منتخب ہونے والی کم عمر مسلمان خاتون تھی جو کہ وزیراعظم بنی اور ان کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی مشکلوں اور آزمائشوں سے گزری ان کے والد کی کو پھانسی زلفکار علی بٹو کو دی گئی ان کے دونوں بھائی جو ہیں وہ فطری موت نہیں مرے ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری اور یہ پوری زندگی اپنے والد کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہرحال کھڑی رہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ وہ ان آزمائشوں کے باوجود ان مشکلوں کے باوجود جس طرح سے گزری جس طرح سے ابریں وہ ایک بہت باہمت اور بہت ہی خود اعتماد خاتون تھی اور ایک گلوبل لیڈر اگر میں انہیں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ وہ پوری دنیا میں بہت مشہور تھی اور بلکل سیاست سے کتہ نظر ایک شخصیت کے طور پر ایک سیاسی شخصیت کے طور پر میں نے ان کو بہت ہی ایسا پایا جو کہ لوگوں کو ایٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں ان کی جو شخصیت تھی ان کا لباس رہنما بننے کے بعد وزیراعظم بننے کے بعد جو ہے وہ بلکل ایک مشرقی معاشرے کا اکاس تھا اور بہت ہی سادہ لباس پہنتی تھی اور جو کہ ان کی شخصیت سے ان کی جو ان کا رتبہ تھا کہ وہ وزیراعظم تھی اور ایک پڑی لیڈر تھی اسلامی دنیا کی تو اس حساب سے بہت ہی وہ مدانت رکھتی تھی اور ان کی جو چال ڈھال تھی وہ ایک طویل کامت خاتون تو تھی لیکن اس میں بہت اعتماد تھا اور اس کے علاوہ چونکہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی تو ہم اگر یہ کہیں کہ جو فورن پولیسی ہے اس پر ان کو بہت زیادہ عبور حاصل تھا اور جب وہ ان کی ہم ڈیت کی اگر بات کرتے ہیں ان کی وفات کی ان کی شہادت کی جو کہ ستائیس دسمبر کو ہوئی دوہزار سات کو تو یہ ایک انتخابی ریلی تھی اور بہت بڑا جلسہ تھا لیاقت باق میں جو کہ جس میں وزیراعظم اس وقت تو خیر وزیراعظم نہیں تھی ابن عزیر بھٹو صاحبہ نے خطاب کیا اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکل رہی تھی تو خودکش حملہ ان کے اوپر ہوا جس میں وہ جان بھاک ہو گئی اور چار بچ کر سولہ منٹ پر یہ اطلاع بہر آئی کہ وہ شہید ہو گئی ہیں وفات پا چکی ہیں اس دن میری ریڈیو پاکستان میں خبروں کی ڈیوٹی تھی اور خبروں کی جو ڈیوٹی ہے وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ بارہ بجے تک کیا ایک سپیل ہوتا ہے دس گیارہ بارہ وہ میں نے پڑھا اور بارہ بجے مجھے پتا چلتا ہے کہ دو تین پانچ کا جو ایک سپیل ہے خبروں کا جس میں دو بجے اور تین بجے اور پانچ بجے کی خبریں ہوتی ہیں اس کے لیے نیوز ریڈر جو آویلبل نہیں ہے تو مجھ سے ریکویسٹ کی گئی کہ میں وہ پڑھ لوں تو میں نے بلکل پڑھنے کے لیے میں تیار ہو گئی میرے بچے ان دنوں بہت چھوٹے تھے اور میں یہاں رہ رہتی تھی پی ڈیوٹی سوسائٹی میں جو لاہور روڈ پر ہے تو یہاں میں نے پھر اترا دی گھر میں کہ میں دو تین پانچ کی خبریں پڑھ کر آوں گی اور تین بجے کی خبریں پڑھنے کے بعد دو گھنٹے کا وقت پا ہوتا ہے پانچ بجے تک مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری کینٹین جو ہے ریڈیو کی وہاں بھی میں زندگی میں کبھی نہیں گئی تھی اور ایک کھوکھا تھا ریڈیو پاکستان کے باہر جہاں پہ سب مرد چائے پینے چاہتے تھے اس دن زندگی میں پہلی بار اور وہاں پہ جا کے میں نے ملائی بھالی چائے پی وہاں پر اور بہت ہی ہم خوش تھے گپ شپ کر رہے تھے تو رہداریوں میں سے آواز آئی چلتے پھرتے جیسے اوبر ہیئر کرنا کہتے ہیں کہ وزیراعظم میں بار بار وزیراعظم کہہ رہی ہوں بنظیر بھٹو صاحبہ جو ہے ان کو وہاں پر ریلی میں گولی لگ گئی ہے اور میں اس کے بعد ہم جب چائے پی کر آئے تو میں ٹائم گزارنے کے لیے ایسے ہی کوریڈورس میں واک کرتی رہی پھر میں اردو یونٹ میں بیٹھ گئی اور بالکل ذہن میں نہیں تھا کسی کہ کوئی اس موضوع پر بات ہی نہیں کر رہا تھا کہ بیرزیر بھٹو صاحبہ کو کوئی ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے جانی ہی مطلب اگر گولی لگ گئی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی ایسی کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن کچھ دیر کے بعد یہ اطلاع دی ہے کہ جی وہ اس میں شہید ہو گئی ہیں اور ان کا زندگی کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور پانچ مجھے میں نے یہ خبریں پڑھیں بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا میری سوچ سے بھی دور سمجھ لیجے خیر وہ بہت بڑی خبر تھی کہ اس طرح سے وہ مطلب ان کی شہادت ہو گئی اگلے دن کی بات کرنا بہت ضروری ہے آپ سے کہ لوگ اتنا زیادہ انہیں پسند کرتے تھے جو لوگ انہیں پسند کرتے تھے وہ اتنا زیادہ پسند کرتے تھے کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ملک میں آگ لگ گئی ہر طرف یہ خبر پھیل گئی اور کئی لوگوں نے آگ لگانا شروع کر دی اور اگلے دن مجھے دفتر سے فون آتا ہے کہ میری ڈیوٹی تھی ریڈیو میں کہ آپ کو حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ آپ کو گاڑی نہیں بھیجی جائے گی تو آپ اپنی گاڑی میں آئیں تو ایسا بے شمار دفعہ ہوا ہے کہ ہم اپنی گاڑی استعمال کرتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی خاص ہمیں اس کا کوئی پیسے نہیں ملتے اور اس بات کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ آپ کو یا آپ کی گاڑی کو کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ شوق تک کوئی مل نہیں تو بہرحال مجھے ساکر صاحب نے کہا کہ میں چلاتا ہوں گاڑی اور بچے چھوٹے تھے بچوں کو ہم نے پیچھے سیٹ پہ پچھلی سیٹ پہ نیچے بٹھا لیا فرش پہ سیٹ پہ نہ بیٹھیں نیچے بیٹھیں تاکہ کسی کو وہ نظر نہ آئے جب ہم یہاں سے نکلے ایکسپریس بے پہ پہنچے نکل کے اور تو جگہ جگہ جو ہے وہ سڑکوں پر لوگ تھے لڑکے خاص طور پر اور انہوں نے دنڈے اٹھائے بھی تھے بڑے بڑے پتھر مار رہے تھے گاڑیوں کو بہرحال پھر ہم آگے سے راستہ بند تھا ہم کھنہ پل پہ چڑھ گئے اور کھنہ پل سے ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے ریڈیو کی طرف چلتے ہیں اب جہاں پہ بھی لوگ تھے لوگ درخت توڑ توڑ کے درختوں کی شاخیں آنگ لگا رہے تھے دکانوں کے اوپر جو بینر لگے ہوئے تھے ان کو اتار رہے تھے بورڈ اتار رہے تھے تو اور آگے ہر تھوڑی ہمیں رکس خیال ہے کہ ہر دو یا تین منٹ کے بعد جو ہے وہ لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بند تھی اور میں پھر وہاں پہ اترتی تھی اور اتر کے کیونکہ ساکر صاحب تو گاڑی چلا رہے تھے ان سے اتر کے درخواست کرتی تھی کہ بچے مجھے جانا ہے مجھے آپ جانے دیں تو وہ آنسوں سے رو رہے تھے بلک بلک کے رو رہے تھے کہ آنٹی ہماری بینظیر آنٹی ہماری بینظیر میں نے کہا ٹھیک ہے بچے سب آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے میری گاڑی کو نقصان پہنچائیں گے مجھے نقصان پہنچے گا آپ ہمیں گزر جانے دیں ان کی مہربانی کہ اس طرح کے بے شمار جگہوں پر رکتی 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 درخواستیں کرتے بھی میں ریڈیو پہنچی اور میں نے وہاں پر جا کے پھر اپنی ڈیوٹی کی اور بہر طور بینظیر گھٹو شہید کی جو موت ہے ایک سانحے سے کم نہیں تھی پاکستان کے لیے کیونکہ بڑی لیڈر تھی اپنی جماعت کی بھی اور پاکستان کی بھی اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا بہت بڑا صدمہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ اتنی بڑی جو لیڈر ہے رہنما ہے ان کی وہ ہم میں نہیں رہی تھی تو بینظیر گھٹو شہید جو ہیں وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں اور وہ اس وقت گھڑی خدا بخش لارکانہ میں آسودہ خاک ہیں شکریہ